حضرت امام حسین کا سر مبارک کہاں دفن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم دس محرم کا دن گزر گیا گیارہ کی رات بھی گزر گئی تو ان مقدس سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا اور اونٹھوں کی سواریوں پر مقدس بیبیوں کو بٹھایا گیا اور بیمار زین اللہ عبدین کو قیدی بنایا گیا پھر سوئے کوفہ کی طرف ان مظلموں کا قافلہ چلایا گیا ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اسلامک چینل ایگل کی آواز یاد رہے ظالم یزیدی اس قافلے کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے جب راستے میں رات آئی تو رات کو ابن سعید کے لشکر میں سے کسی نے کہا حضرت امام زین اللہ عبدین کو بھی شہید کر دیا جائے لیکن ابن سعید نے کہا نہیں یہ بچہ بیمار ہے اسے چھوڑ دوں اور یاد رہے مشیعت الہی بھی یہی تھی کہ کوئی فرد سعادات میں سے ضرور موجود رہے جس نے سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ حالات کا اینی شاہد ہو ناظرین محترم ایک بات بتانا بھی ضروری ہے کوفہ روانگی سے پہلے یزید کے لشکر نے اپنی تمام لاشوں کو جمع کیا اور انہیں دفن کر کے روانگی کا اعلان کیا تھا مگر اہل بیت اتحار کی مجدوں کو کفن دفن کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی اللہ اکبر بغیر کفن اور دفن کیے خاندانِ نبوت کے افراد اور ان کے ساتھیوں کی مجدیں کربلا میں چھوڑ دی گئیں دریائے فرد کے کنارے ایک قبیلہ بن سعاد آباد تھا جب اس قبیلہ بن سعاد کو پتا چلا کہ یزیدی لشکر اہل بیت اتحار کی لاشوں کو کھلے آسمان تلے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہ فوراں وہاں پہنچے اور شہدہ کے مبارک جسم کو کفن دے کر دفنہ دیا اور ادھر یزیدیوں کا قفلہ اہل بیت کے ہمراہ کوفہ میں داخل ہوا اور شہیدوں کے سردار امام پاک کا سر مبارک ان کے پاس تھا ناظرین محترم سید الشہدہ حضرت امام حسین کا سر مبارک ہولی کے پاس تھا وہ کسی وجہ سے بروقت دربار نہ پہنچکا اور سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا ہولی اپنی بیوی سے کہنے لگا آج میں تیرے لیے دنیا جہاں کی دولت لے کر آیا ہوں مطلب یہ تھا کہ جب یہ سر مبارک ابن زہاد کے دربار میں پیش کروں گا تو بہت سے انام ملیں گے سنگ دل کھولی لمبی تان کر سو گیا مگر اس کی بیوی سر مبارک کے سامنے بیٹھ گئی اور ساری رات رو رو کر گزار دی کھولی کی بیوی نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک نور ہی نور پھیلا ہے اور سر مبارک کے گرد عجیب شکل کے نورانی پیکر تواف کر رہے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ مخلوق کون تھی وہ ساری رات یہ نظارہ دیکھتی رہی یہ واقعہ تبری شریف میں موجود ہے صبح ہوتی ہوئی بدبخت کھولی اٹھا اور امام پاک کا سر مبارک ابن زہاد کے پاس لے گیا اور ابن زہاد کے سامنے پیش کر دیا اور خانوادہ رسول کے بنائے کے قیدی بھی ابن زہاد کے سامنے پیش کیے گئے وہ اس وقت اپنے تحت پر ہی بیٹھا تھا اور اس کے پاس اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اس نے چھڑی کے ساتھ حضرت امام حسین کے دندان مبارک پر چھڑی رکھی اور نازیبہ گفتگو کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کمزور نظر والے صحابی جو وہاں پر موجود تھے وہ بہت بڑے تھے اور ان کا نام حضرت زید بن ارکم تھا ابن زید کی چھڑی جب حضرت سیدنا امام حسین کے لبوں پر دیکھی تو چیخ اٹھے اور کہا کہ کچھ تو ہیا کر ادا کی قسم میں نے اپنے آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کو چونتے ہوئے دیکھا ہے ابن زیاد کہنے لگا اے زید بن ارکم اگر تم بڑے نہ ہوتے تو تمہاری گردن میں بھی میں ابھی اتار دیتا ابن زیاد نے اس سب کے بعد یزید کی خوشنودی کے لیے حضرت امام حسین کا سر انور خانوادہ رسول کی پاک بیبیوں کے ساتھ جشن کی صورت میں دمشق روانہ کر دیا ناظرین جب یہ کافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک گرجہ کے قریب پڑاؤ کیا وہاں قریب ہی سے گرجہ گھر سے ایک پادری ان کے پاس آیا تو اہل لشکر سے پادری نے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے یہ قیدی کون ہیں رہب کو بتایا گیا یہ سر حسین ابن علی کا ہے اور یہ بیبیوں اسی مقدس خاندان کی ہیں یاد رہے پادری یہ جانتا تھا کہ یہ گرانہ کتنا معزز ہے اس نے دس ہزار دینار کے بدلے میں ایک رات کے لیے اس کافلے سے امام علی مقام حضرت امام حسین کا سر لے لیا پھر کافلے نے ایک رات کے لیے وہی پر پڑاؤ کیا رہب نے اپنا گر خالی کروا کر پاک بیبیوں کو وہاں ٹھہرایا اور خود امام پاک کے مبارک سر کو لے کر پاک تشت میں رکھ کر خود سر مبارک کے سامنے بیٹھ گیا ناظرین محترم اس رات کا واقعہ بھی عجیب ہے اس کے لیے الاد سے ویڈیو بنانے پڑے گی کہ کس طرح اس رہب نے پاک بیبیوں اور امام پاک سر مبارک کی خدمت کی اور رہب کو کیا کیا نظارے ہوئے صبح ہوتے ہی یہ کافلہ دوبارہ روانہ ہوا اور جب یہ کافلہ یزید کے دربار پہنچا یزید پہلے سے ہی اس کافلے کا منتظر تھا جب امام علی مقام حضرت امام حسین کا سر یزید کے سامنے رکھا گیا اور وہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا تو اس نے بھی اپنی چھڑی حضرت امام حسین کے ہونٹوں اور دانتوں پر رکھ کر نفاک زبان سے کہا حسین تم اپنے انجام کو پہنچ چکے یاد رہے جب یزید نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اتراز کیا جس میں قابل ذکر یحیٰ بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی تھے ان کے اتراز کرنے پر یزید نے ان کو اپنے محل سے نکال دیا تاریخ تبری میں یہ واقعہ بھی موجود ہے اسی وقت سیدہ کائنات حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے سامنے یزید کے دربار میں دیا جسے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے تھے یاد رہے جب یزید بی بی زینب کا خطبہ سن کر پریشان ہوا تو اس نے پورے کافلے کو قید میں ڈال دیا چند دن کے بعد یہ کافلہ واپس مدینہ بیج دیا گیا اب آپ کو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے مبارک سر کے حوالے سے جو روایات تاریخ میں ملتی ہیں بیان کی جاتی ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر کہاں اور کس نے دفن کیا پہلی روایت علامہ کرتبی اور شاہ علیہ اللہ محدث دلوی سے ہے کہ یزید نے اسیرہ نے کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا جہاں پر حضرت امام زین العبی دین نے سر مبارک کو حضرت حسن یا حضرت عبی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پہلوں میں دفن کر دیا دوسری روایت میں ابو ریحان البیرومی کہتے ہیں کہ مدینہ مونورہ واپس جاتے ہوئے پہلے کربلا واپس آ کر سر مبارک کو دفن کیا تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر امام پاک کو جب ہر شہر میں لے جایا گیا جب امام پاک کا سر اسکلان پہنچا تو وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا چوتھی روایت یہ ہے کہ جب فرنگیوں کی حکومت قائم ہوئی تو پانچ سو اٹھالیس ہجری میں طلائب بن زریق نائب مصر نے سر ارمر کو لیا اور مصر لے گیا وہاں اس نے مشہد حسینی بنوا دیا پانچمیں اور آخری روایت یہ ہے اس کے متعلق علامہ ابن حجر مکی روایت کرتے ہیں کہ سلمان بن عبد الملک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ ملاقات فرما رہے ہیں اور اس کو بشارت دے رہے ہیں صبح اس نے حضرت امام حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی تعبیر پوچھی انہوں نے فرمایا شاید تو نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بلائی کی ہے اس نے کہا ہاں ہاں مجھے ایک بات یاد ہے میں نے رواسہ رسول حضرت امام حسین کے سر مبارک کو خزانہ یزید میں دیکھا تو میں نے ان کو پانچ کپڑوں کا کفن پہنایا اور میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑی اور انہیں کبر میں دہن کر دیا سلمان بن عبد الملک کے بعد اس کے جانشین عمر بن عبدالعزیز نے سر مبارک کو نکالا اور کربلا جا کر خود جست مبارک کے ساتھ دہن کر دیا یاد رہے ان سب میں دوسری روایت کہ مدینہ واپسی پر خود اس مظلوم کافلے نے کربلا واپس آ کر سر مبارک دفن کیا تھا باقی اللہ بہتر جانتا ہے امید کرتے ہیں آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا ہماری سلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں جزاک اللہ خیرہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایگل کی آواز آپ جہاں رہیں خوش رہیں السلام علیکم